اس تاریخ سے انشاءاللہ ہماری منڈی میں مال آنا شروع ہو جائے کاندازی میں یارس گاڑی ہے اور بائکس ہیں اس کے بعد تابق ابھی تک سنگ جانی کی جو منڈی ہے اور خرنا پول والی ہے رحمہ الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ تو خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں جی باٹا چوک مویشی منڈی کی ایک گور ویڈیو کے ساتھ اور کافی سارے دوستوں کے پھر دوبارہ سے کمنٹس آ رہے ہیں کہ اپڈیٹ جا کے دیں تو فائنلی میں پہنچ جائے ہوں تقلیباً دو تین دن پہلے اپڈیٹ دی تھی اور آج بھی اپڈیٹ دوں گا آوا ہے ہو سکتے میری آوا کی وجہ سے جو آنا آوا صحیح نہ آ رہی ہو تو آغاز کرتے ہیں درود پاک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وعالیٰ ابراہیم انہ کا حمید و مجید اللہ مبارک اللہ محمد وعالیٰ ابراہیم کما بارک تھا علیہ براہیم وعالیؑ انہ کا حمید و مجید لہت ٹائم میں نے فرائیڈے کو جی ہی اپڈیٹ یہاں سے باتا جوک سے تو تب تک تو کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک ٹرک فاسٹ آیا تھا پچھلے سالے ترلوی کے پیپ لگے تھے اس مرتبہ جو نا یہ لکڑ کے بانس لگا رہے ہیں ربھی کافی یادتک یہ اپنڈری وال یہ فرانٹ سائیڈ پر لگا چکی ہیں باقی اس سائیڈ بھی تقریبا کافی آتا کام ہو چکا ہے اندر سفائیاں شروع ہیں مشینیں آ چکی ہیں وہ میں آپ کو بیک کیمرے سے دکھاتا ہوں کیا نام ہے بھائی آپ کا کیا سر بھائی نے پہچان لیا میرے خیال سے سبسکرائبر ہیں ہمارے تو باقی ڈالے چالے کھڑے ہیں ادھر میرے خیال سے مہین ہان اور جے ان کی جتنی بھی مطلب ٹیم ہیں ادھر ہی ہوگی اوپر کنٹینر بھی لگ چکا ہے انتظامیہ کا اور اپ ڈیٹ بار بار بنانے کا مقصد نہیں ہے میں ر نور آئے ہیں اور میں آپ کو دکھا ہوں آج ایک ٹرک آیا ہے آج دوسرا آیا ہے کتنا مال آ چکا ہے پھر اسے حساب سے اپ ڈیٹ بنتی ہے باقی بیک کیمرے سے میں دکھاتا ہوں ابھی کتنا کام ہوا ہے یہ چیک کریں یہ باؤنڈری وال لگی ہے بلکل سٹارٹ اپ میں میں کھڑا ہوں ٹھیک ہے یہ گلی نمر ایک ہے پیچھے میرے اور یہاں سے یہ دیکھ لیں یہ باؤنڈری وال ساری لاغ رہی ہے اندر کچھ سفائیاں ہوئی ہیں اور باقی ادھر کرکٹی فیلال جاری ہے وہ پہ سفائیوں کا کام ہونا شروع ہو گیا ہے اور دس تاریخ کا کچھ ہے فاسٹ ٹرک آنے کا امکان ابھی تک جو اڑتی اڑتی سنی ہے نیوز اس میں بتا رہے ہیں کہ دس تاریخ تک ہو سکتا ہے پہلا ٹرک یہاں پہ آ جائے اور اپننگ ویرہ کی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کا پیش انشاءاللہ پہنچائے گا پر واقت آپ تک اور باقی جلد بازی کا فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ روزانہ یہاں ہے کیونکہ میں یہاں ہوں یہاں کا لوکل تو ہوں نہیں ٹھیک ہے یہاں سے تقریبا میرا ڈیڑھ گنڈے کا گارتک کا سفر ہے تو ادھر میں پنڈی آتا ہوں کسی فارم وغیرہ پر کسی بھی شوقین کے پاس ہو جاتے ہوئے میں باٹا شوک کی اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں جب ریگولر لگے گی پھر انشاءاللہ آپ کا بھائی ڈیلی آگے یہاں سے آپ کو اپ ڈیٹ دے کے جائے گا تو دس تاریخ تک امکان ہے پیلٹ رک آنے کا اگر آیا تو انشاءاللہ پہلی اپ � تبا کی طرح آپ کا بھائی دے کے جائے گا یہ اصل میں شوق کا جنون ہے آپ بار بار کمنٹ اس لیے کرتے ہیں جنون ہمیں بھی ہے میں بھی کہتا ہوں کل کے ہوتے آج منڈی لگے اور میں پکی دیرے ڈالوں یہاں پہ پٹا چاہو کی ٹھیک ہے جو بھی جانور ہے جو بھی اپ ڈیٹ ہو جو بھی بکے مطلب پورا شوق کروا ہوں صحیح دللے سے جیسے کراچی میں شوق ہو رہا ہے لیکن وہ سینی ادھر ہے نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ٹاپ پہ میں آگئے ہوں اوپر یہ سامن موسم آج بڑا سبردست ہے تھنڈا تھنڈا بازل شاندل بنے ہوئے ہیں اور کام شام ہو رہے ہیں بیک پہ فیلال وہی کچھرا گنڈی ہے کوئی صفائش بھائی کوئی نہیں ہوئی ٹھیک ہے یہ تو تو پہلے کا ساف ہے اور باؤنڈری وال کافی آج تک لگ چکی ہے باؤنڈری وال مکمل ہوگی اس کے بعد لائٹنگ ہونی ہے ٹھیک ہے لائٹنگ کے بعد پھر جاک جانا پر جانا سیٹنگ ہونی ہے یہ کچھرا اٹھائیں گے لائٹنگ کروائیں گے پہلا ڈراغ دس جانا تاریخ تک کی امید ہے باقی دیکھتے ہیں آتا ہے دس کو یا اس کے بعد لیڈ آتا ہے بھائیوں نے کال کیے میں ابھی دیرے سے نکلا ہوں تو کال کی انہوں نے کہتے ہیں جی آپ کدر میں نے کہا بھٹا چوگ میں کہتے ہیں ادھر ہی رکھیں ہم آرے ہیں آپ کو ملنے یہ سپیشل ویڈیو میں جانا آنے کے لیے کیا نام ہے آپ کا اور ایرا ادھر اولپنڈی کے لوکل ہے اچھا اٹک ہیں آپ کو کیا نام ہے منیب چلیں جی آج کی اپ ڈیٹ میں آپ آ جائیں گے دیکھیں آج اپ کچھ کہنا جائیں جزاک اللہ تو یہی انتظامیہ کے بھائی ہیں یہ ایک کیا نام ہے آپ کا سید آمیر ہے تو منڈی کے بارے میں اپ ڈیٹ دینا کب تک یہ سٹارٹ ہو جانا ہے کب تک پاسٹرہ کانا ہے اپننگ کا کیا سین ہے مہین بھائی سے پوچھا ہے تو انہوں نے آپ کو آگے سکرین پر بیج دی ہے اصل میں سروسٹرز ہمارے پاس ہیں اس وجہ سے مہین بھائی کے پاس زیادہ ہونی انفرمیشن زیادہ نہیں ہوتی انہوں نے صرف جن سے کانٹریکٹ اور کیا اور باقی سروس کا ک زمین ہے تو ابھی جیسے کہ آپ کو نگر آ رہا ہے یہاں پر سفائی ساری ہو رہی ہے انشاءاللہ اس میں ہمیں چار پانچ دن لگ جائیں گے سفائی میں تو دس تاریخ سے انشاءاللہ ہماری منڈی میں مال آنا شروع ہو جائے گا تو اپننگ کی جو دیٹ ہے وہ پندرہ کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ اناؤنس ہو گی تو اس بار انشاءاللہ ہماری اپننگ میں ہم نے کوئی ایک قرآندازی کے سین بھی رکھا ہے جس میں کاری شامل ہے کچھ بائٹ شامل ہیں ماشاءاللہ کپن وغیرہ ملیں گے سرہا قرآندازی میں جی اس کے کپن ہوں گے وہ کپن خریدے جائیں گے کپن کس کو ملے گا بھائی آپ جیسے بھائی آتے ہیں وہ یہاں پر ہم سے کپن پرچیز کرتے ہیں تو آپ کا نام قرآندازی میں شامل ہو جائے گا کپن زیادہ زیادہ یا ہزار اپے پانچ سو اس طرح کا کوئی لیٹ ہوگا قرآندازی میں کیا کہا ہے قرآندازی میں یارس گاڑی ہے اور بائکز ہیں کتنے بائکز ہیں بائک دس کے قریب آئی باقی اس کے علاوہ مطلب جیسے پچھلی مرتبہ یہ آئی چوبوں والی منڈی لگی تھی اور سنگجانی والی ان کا کوئی ہے سین سی ڈی اے نے ابھی تک اپنا ٹینڈر اناؤنس نہیں کیا چونکہ اس کا آپ کو پتہ ہے نیوز پیپر میں اس کا بقاعدہ سے اشتہار چھپتا ہے تو عوام کو اطلاع ہو جاتی ہے ابھی تک سی ڈی اے نے کوئی ٹینڈر ابھی تک کیشو نہیں کیا ہم ہر بس جو انفرمیشن ہے اس کے بعد تابق ابھی تک سنگجانی کی جو منڈی ہے اور خرنا پول والی اس کا چانس ہے لگنے کا واقعی منڈی کا کوئی سرہ خاص سین نہیں ہے مطلب ان دونوں کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے یہ جو آئی فندرہ والی منڈی ہے یہ سی ڈی اے کا ڈیولپ سیکٹر ہے یہاں پہ جو عوام رہ رہی ہے یہ لوگوں کو پلارٹ الارٹ ہو چکی ہے ملکیت ہو چکی ہے ابھی اس کا کوئی ہم نہیں کہہ سکتے کہ سی ڈی اے اس کا ناؤنس کرتی ہے یا نہیں کرتی اس بارے میں ہمیں علم نہیں ہے تو باقی ہمارے کام جاری ہیں لائٹس والوں سے بھی بات ہو چکی ہے سلسلہ ہمارا جاری ہے انشاءاللہ جیسے ہی سپائی ہوگی تو لائٹ لگنا شروع ہو جائیں گی ٹینٹ وغیرہ مطلب آٹھ نوزہ آپ کے انتظامات مکمل ہو جائیں گے اور دس تک امید مال آنا سٹارٹ ہو جائے گا دس سے مال آئے گا آٹھ تاریخ تک ہم انشاءاللہ منڈی کو کلیر کریں گے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ یہ تھی جی کنفرم رپورٹ جو کہ میں نے آپ کو لے کے دی ہے پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور جیسے ہی باتا جاؤں گے دوبارہ سے مال آئے گا یا کوئی اچھی اپ ڈیٹ ہوگی تو میں آپ کو آگے یہاں سے دے دوں گا اللہ حافظ اللہ نیگے بان